نمشکار دوستو سوگت ہے آپ کا پیبل ہندی میں اور آج کے ہمارے ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ کیسے ہم انڈیا مارٹ لیڈز کو ایجائل سی آرم میں ایز اکانٹیٹ کر سکتے ہیں دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گا کہ کیسے آپ انڈیا مارٹ کو ڈائریکٹلی ایجائل سی آرم سے کنیٹ کر سکتے ہیں کہ جیسے انڈیا مارٹ پہ کوئی نئی لیڈ آپ کو ریسیو ہوگی آپ کے بزنس کے لیے تو آٹومیٹکلی وہ سی ایم لیڈ ایز اکانٹیکٹ جاکہ کریئٹ ہو جائے گی آجائل سی آرم پہ ایگزامپل کے لیے مان لیجئے کہ آپ بھی کوئی بزنس کرتے ہیں اور اپنے بزنس کو پرموٹ کرنے کے لیے آپ نے استعمال کیا ہے انڈیا مارٹ کا جو کہ بھارت کا سب سے بڑا آن لائن مارکٹ پلیس ہے اب جب بھی آپ کو انڈیا مارٹ سے کوئی نئی انکویری کوئی نئی لیڈ ریسیو ہوتی ہے اپنے بزنس کے لیے تو آپ چاہتے ہیں کہ آٹومیٹکلی وہ سی ایم لیڈ ایز اکانٹیکٹ ایجائل سی آرم میں جاکہ کریئٹ ہو جائے جس سے آپ اپنی سی آرم پروسس کو آگے بڑا پائیں اور اس لیڈ سے جلد سے جلد کنیٹ کر پائیں اب یہ جو پوری پروسس ہے اس کو میں آٹومیٹ کر رہا ہوں آپ کے لیے پیبلک کنیٹ کی مدد سے انڈیا مارٹ کو ایجائل سی آرم سے کنیٹ کر کے اب کیا ہوگا جیسے ہی آپ کو نئی لیڈ ریسیو ہوگی آپ کے بزنس کے لیے آٹومیٹکلی اس سی ایم لیڈ ایز اکانٹیکٹ جاکے کریئٹ ہو جائے گی ایجائل سی آرم پہ تو آپ کیسے بنا سکتے اس پر آٹومیشن کو کیسے کنیٹ کر سکتے ہیں ان دونوں اپلیکیشن کو آئیے دیکھتے ہیں میری سکرین پہ تو چلیے دوستو بناتے ہیں کیسا آٹومیشن انڈیا مارٹ اور ایجائل سی آرم کی بیچ میں کہ جیسی انڈیا مارٹ سے کوئی نئی لیڈ آپ کو ریسیو ہوگی آپ کے بزنس کے لیے تو آٹومیٹکلی وہ سی ایم لیڈ ایز اکانٹیکٹ جاکے کریئٹ ہو جائے گی ایجائل سی آرم پہ اور یہ جو بوری پروسس ہے اس کو ہم آٹومیٹ کریں گے پیبلی کنیٹ کی مدد سے ایجائل سی آرم کو انڈیا پارٹ سے ڈائریکٹلی کنیکٹ کر کے تو چلتے ہیں ہم نئیو ٹیپ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے پیبلی کا لینڈنگ پیچ سمپلی آپ کو گوگل پہ ٹائپ کرنا ہے پیبلی ڈاٹ کام اور آپ آ جائیں گے پیبلی کا لینڈنگ پیچ پہ پیبلی ایک بہت ہی امیزنگ سوٹفیر ہے جہاں ملٹیپل اپلیکیشنز کو ایک دوسرے سے کنیکٹ انٹیگریٹ کر سکتے ہیں اگر آپ ایک نئی یوزر ہے تو جائیے اب سائن اف فری پہ جہاں آپ کو اور بینے ملیں گے ہنڈرڈ فری ٹاسک کے سا آٹومیشن کریٹ کرنے کے لیے اگر آپ ایک ایک ایجسٹنگ یوزر ہے تو سمپلی آپ کو کلک کرنا ہے سائن ان پہ سائن ان پہ کلک کرتے آپ کے سامنے اوپن ہوگی پیبلی کی اپاش پین اپلیکیشنز آج ہم کو یوز کرنا پیبلی کنٹ کا تو کلک کریں گا میکسس نو پہ ایکسس نو پہ کلک کرتے اب آپ کے سامنے اوپن ہوگا پیبلی کنٹ کا ٹیشپورٹ پیبلی کنٹ کے ٹیشپورٹ پہ آنے کے بعد آپ کو جانا ہے رائٹ ہینڈ سائٹ پہ کلک کرنا اس بلو بٹن پہ کریٹ ورکفلو پہ اور ایک نیا ورکفلو آپ کو یہاں پہ سیٹ اپ کرنا ہے جیسے آپ کریٹ ورکفلو کی بٹن پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک ڈیالوگ بوکس اپیئر ہوگا جہاں آپ کو اس ورکفلو کو ایک نام دینا ہے تو مال لیجے میں اس کو نام دیتا ہوں ایڈ انڈیا مارٹیٹس ٹو اجیل سی آر ایم ایس کونٹیکٹس آپ اپنے ریکوائرمنٹ کے حساب سے سے کوئی اور بھی نام دی سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو چوز کرنا ہوں پرٹیکولر فولڈر جس پہ آپ یہ نیا ورکفلو برانا چاہتے ہیں فولڈر چوز کرنے کے بعد کلک کرنا آپ کو کریٹ پہ اور جیسے آپ کریٹ پہ کلک کریں گے اب آپ کے سامنے اوپن ہوں گے یہ دو ایمپورٹنٹ باکسز جن کو ہم کہتے ہیں ٹریگر اور ایکشن بیسیکلی جو پورا آٹومیشن آج ہم بنانے والے ہیں وہ ان دونوں پرنسپلز اور کونسپٹس پر ہی بیزٹ ہوتے ہیں ان کی ڈیفینیشن کی بات کریں تو ٹریگر کہتا ہے مطلب جب ایسا ہو تو ایکشن کہہ دیتا ہے اب ٹریگر اور ایکشن کو اور اچھے سے سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو جاننا ہوگا کہ آج کا ہمارا اوبجیکٹیف کیا ہے مطلب آج ہم کیا کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیں آج کا میرا بڑا سیمپل سا اوبجیکٹیف ہے ایکزامپل کے لیے مال لیجیے کہ میں ایک بزنس میں ہوں میں مینر فیکچرر ہوں اور اپنے بزنس کو پرموٹ کرنے کے لیے اور زیادہ لیڈ جنریٹ کرنے کے لیے میں نے استعمال کیا ہے انڈیا مارٹ کا جو کہ بھارت کا سب سے بڑا آن لائن مارکٹ پریس ہے اب جب بھی مجھے انڈیا مارٹ سے کوئی نئی لیڈ ملتی ہے میرے پروڈیکٹ کے لیے تو آٹومیٹکلی میں اس لیڈ کو ایزا کانٹیٹ کرنا چاہتا ہوں آجائل سیارے میں تاکہ جل سے جل میں اس لیڈ سے کنیٹ کر پاؤں اور ایک جگہ پہ اپنے پوری لیڈز کا ڈیٹا رکھ پاؤں اب اس پہ جو میری ٹرگر اپلیکیشن ہونے والی ہے وہ ہوگی انڈیا مارٹ کیونکہ جب تک انڈیا مارٹ پہ کوئی نئی لیڈ مجھے ریسیو نہیں ہوں گی تب تک میرا آٹومیشن کام ہی کیسے کرے گا اس لیے جو میرا ٹرگر ایونٹ ہوگا وہ ہوگا نیو لیڈز جیسے انڈیا مارٹ پہ نئی لیڈ ہم کو ملے گی مطلب when this happens تو آٹومیٹکلی کیا ہوگا ایکشن اپلیکیشن یعنی ایجائل سی آر ایم بولے گی اس سیم لیڈ کو ایزا کانٹیکٹ یہاں پہ کریئٹ کر دو تو ایکشن اپلیکیشن میری ہوگی ایجائل سی آر ایم اور جو ایکشن ایونٹ میرا ہوگا وہ ہوگا کریئٹ کانٹیکٹ اب دیکھیں ایجائل سی آر ایم اور انڈیا مارٹ دونوں کی بیچ میں کوئی بھی ڈائریک کنیکشن نہیں ہے اس لئے ہم استعمال کر رہے ہیں پیبلی کنیکٹ کا تو سب سے پہلے انڈیا مارٹ کو میں کنیکٹ کروں گا پیبلی کنیکٹ سے کہ جیسے انڈیا مارٹ پہ کوئی نئی لیڈ ہم کو ملے گی تو وہ لیڈ کی ڈیٹیلز پیبلی کنیکٹ ہم پہ کیپچر کر لے گا اب انڈیا مارٹ کو پیبلی کنیکٹ سے کنیکٹ کرنے کے لیے ہم کو یہاں پہ دیا گیا ہے ویبوک یو آر ایل ویبوک یو آر ایل کا کام ہوتا ہے دو اپلیکیشنز کو ایک دوسرے سے کنیکٹ کرنا یا زب بریچ کی طرح ایکٹ کرتا ہے تو جب بھی انڈیا مارٹ پہ کوئی نئی لیڈ آئے گی تو وہ لیڈ کی ڈیٹیلز پیبلی کنیکٹ ہم پہ کیپچر کرے گا اس یو آر ایل کی مدد سے تو جب ویبوک یو آر ایل آپ کو کوپی کرنا ہے اس کے بعد آپ کو فالو کرنے یہ سارے انسٹرکشنز جو آپ کو یہاں پہ دکھ رہے ہوں گے میں آپ کو ڈائریکٹلی بتاتا ہوں یہ یو آر ایل کوپی کرنے کے بعد آپ کو جانا اپنی انڈیا مارٹ کی اکاؤنٹ پہ اور انڈیا مارٹ کی اکاؤنٹ پہ آنے کے بعد left hand side پہ آپ کو یہاں پہ ایک option دکھے گا lead manager کا click کرنا آپ کو lead manager پہ اور lead manager پہ click کرنے کے بعد آپ کو جانا ہے menu پہ پھر آپ کو جانا ہے import, slacks, export, leads پہ اور click کرنا آپ کو push API کی button پہ اس کے بعد آپ کو یہاں پہ source select کرنا ہے تو source آپ دیکھ سکتے ہیں کئی سارے ہم کو دکھ رہے ہوں گے میں آپ کو چونس کروں گا source other اور اس کے بعد ہم کو CRM platform کو ایک name دینا ہے تو ماننے چاہے میرے CRM platform کا name ہے public connect اس کو میں نے name دی دیا آپ کے requirement کے حساب سے کوئی بھی name آپ پہ provide کر سکتے ہیں اب جو public connect پہ ہم کو webhook URL ملا تھا وہ same webhook URL آپ کو یہاں پہ paste کرنا ہے اسی کی مدد سے نئی lead کا data public connect آپ پہ capture کر پائے گا دیکھیں webhook URL جو ہوتا ہے یہ ایک address کی طرح ہوتا ہے اب جو india mark کو پتہ ہے کہ جیسے ہی آپ پہ نئی lead آئی گی تو lead کی details اس کو بھیج نہیں ہے اس address پہ اور یہ address ہے public connect گا تو click کروں گا میں save details پہ اس کے بعد آپ کو option چوز کرنا ہے کیوں آپ یہ webhook URL پہ set up کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی آپ کو کئی سارے options دیکھ رہے ہوں گے اب ان میں سے کوئی بھی option آپ نے آپ کو چوز کر سکتے ہیں میں یہاں option آپ کو چوز کر رہا ہوں CRM as additional features اس کے بعد آپ کو click کرنا ہے generate OTP کی button پہ اور OTP آئے گا آپ کے registered mobile number پہ وہ OTP آپ کو enter کرنا ہے تب ہی آپ webhook URL set up کر پائیں گے اپنے india mark کی account پہ تو click کیا میں نے generate OTP کی button پہ اور OTP آپ پہ میں کر دوں گا enter اور دیکھیں OTP میں نے آپ پہ enter کر دیا میں click کروں گا submit کی button پہ اور دیکھیں successfully جو webhook URL ہے وہ میں نے set up کر دیا اپنے india mark کے account پہ اب ہم چلتے ہیں public connect پہ اور دیکھیں public connect ہے آپ نے webhook response کا wait کر رہا ہے اور note میں ہم کو بولا ہے کہ جیسے آپ URL کو set up کر دیں گے اس کے بعد آپ کو ایک test submission کر کے چیک کرنا ہے کیا lead کی details یا آپ پہ public connect capture کر پا رہا ہے یا نہیں آپ دیکھیں test lead مجھے آپ پہ generate کرنی پڑی گی test lead مجھے اس لیے generate کرنی پڑی گی کیونکہ real world میں میں نے india mark کا استعمال نہیں کیا ہے آپ کو دکھانے کے لیے میں نے india mark پہ ایک project add کر کے رکھا ہے پر جب آپ real world میں اس automation کا استعمال کریں گے اور آپ business pen ہوں گے اور india mark کا استعمال کر رہے ہوں گے تو جیسے آپ کو نئی lead receive ہوگی india mark پہ instantly وہ lead کی details public connect آپ پہ capture کر لے گا آپ کو کوئی بھی test submission کی ضرورت نہیں پڑی گی اب دیکھیں یہاں پہ میں کوئی test submission کر کے چیک کرنا پڑے گا کیا ہمارا web book URL کام کر رہا ہے نہیں تو test submission کرنے کے لیے واپس آئیں گا ہم india mark کے account پہ انہیں ہی پہ ہم کو ایک option دیکھے گا test your web book details fill ہیں مالی جے as a customer میں inquiry ریس کر رہا ہوں آپ کے project کے لیے میرا نام ہے پرابات اور جو میرا subject ہے وہ requirement for empty mineral water bottles اور یہ ہے میری city noida اور یہ ہے میرا query date and time آپ دیکھ سکتے ہیں اور بھی details میں نے پہ provide کرنی ہے جیسے کی میرا address میری mail id اور بھی details یہاں پہ ہیں اب جیسے میں test کی button پہ click کروں گا تو آپ دیکھیں گے automatically یہ پوری details forward ہو جائیں گے اس particular address پہ اور یہ address public connect کا اس کا مطلب public connect اپنے پاس ایک response capture کیا ہوگا تو چلتے ہم public connect پہ اور دیکھیں آپ کے سامنے یہاں پہ ہم کو web book response receive ہو چکا ہے اس کا مطلب جو indiamat کا account ہے وہ successfully connect ہو چکا ہے public connect آپ دیکھ سکتے ہیں پوری details ہم پہ آ چکی ہے یہ تھی query id یہ تھی ان کی lead کا subject requirement for empty mineral water bottle یہ تھی ان کی state اتر پردیش یہ تھی ان کا contact number name تھا ہماری lead کا پرابات یہ تھی ان کا alternate mobile number اسی طریقے سے جو ان کا query message ہے جو ان کا product کا name ہے جو ان کا address ہے وہ پوری details بھی ہاں پہ capture ہو چکی ہیں اس کا مطلب جو ہمارا first step of integration ہے وہ بلکل صحیح سے کام کر رہا ہے ہم نے indiamat کے account کو successfully connect کر دیا public connect جب بھی indiamat پہ کوئی نئی lead آپ کو receive ہوگی تو instantly وہ lead کی details public connect آپ پہ capture کر لے گا کچھ اس طریقے سے اب چلتا ہماری کریں گے agile crm میں جو agile crm کا account ہے وہ اب آپ کو connect کرنا public connect سے تو آپ کو جانا ہے connect پہ پھر آپ کو جانا ہے add new connection پہ add new connection پہ جاتے یہ آپ سے پوچھے گا agile crm login email api کی اور domain آپ دیکھیں one by one کر کے یہ ساری details ہم آپ پہ کریں گے fill تو چلتا ہم agile crm کے account پہ اوپر آپ کو profile کو option دیکھ رہا ہوگا کلک کر آپ کو اپنے profile پہ اور profile پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو جانا ہے admin settings پہ admin settings پہ کلک کرنے کے بعد left hand side پہ آپ کو یہاں پہ ایک option دیکھے گا developers and api کا کلک کرنا آپ کو developers and api پہ اور دیکھیں یہ ہے ہماری rest api یہ rest api آپ کو یہاں سے copy کرنا ہے جانا public connect پہ یہاں پہ کر دینا ہے اس کو paste اس کے بعد آتا ہے domain اور agile crm login email تو اسی طریقے سے آپ کو واپس کلک کرنا اپنے profile پہ تو دیکھیں یہ ہے ہمارا login email یہ login email آپ کو یہاں سے copy کرنا ہے اور directly paste کر دینا public connect پہ جا کے اب آتا ہے domain اب دیکھیں domain ہم کو کہاں سے ملے گا domain کے لیے اوپر آپ یہ جو url دیکھ رہے ہیں یہ url آپ کو پورا copy کر لینا ہے اب اس پہ سے میں آپ کو بتاؤں گا آپ کا domain کیا ہوگا یہ پورا url copy کرنے کے بعد آپ کو آنا ہے public connect پہ یہاں پہ کرنا ہے اس کو paste اب دیکھیں instruction میں ہم کو پورا بتایا گیا کہ ہمارا domain کیا ہونے والا ہے اب اس میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کا domain ہے mycompany.agilecrm.com یہ آپ کا url ہے تو اس میں سے جو my company والا part ہے یہ آپ کا domain ہوگا تو دیکھیں ہمارا کیا ہوگا domain ہمارا domain ہوگا یہ تو اس کے بعد جو پورا part ہے یہاں پہ میں نے delete کر دیا ہے اس کے پہلے کا جو part ہے یہ بھی میں نے اپنے delete کر دیا تو یہ میرا domain ہوگا اب جیسے میں save کے button پہ کلک کروں گا تو جو میرا agile crm کا account ہے وہ connect ہو جائے گا public connect سے اگر آپ یہ step پہلی کر چکے ہیں جیسے میں کر چکا ہوں تو میں click کروں گا select existing connection کی button پہ click کروں گا ہمیں save پہ دیکھیں گے جو میرا agile crm کا account ہے وہ connect ہو جائے گا public connect سے اور دیکھیں ہمارا account ہو چکا ہے اب account connect ہونے کے بعد سب سے پہلے ہم کو یہ ساری fields ہم پہ fill کرنی ہیں اور ان fields کو fill کرنے کے لئے ہم یہاں پہ استعمال کریں مائپنگ کا مائپنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے جو response ہم کو مل چکا ہمارے trigger application سے اس response کا use میں آپ کر لوں گا اس step کو ہم کہتے ہیں mapping تو دیکھیں mapping کیسے کی جاتی جیسے آپ اس field پہ کلک کریں گے تو india mark جو کہ trigger application تھی آپ کو دکھ رہی ہوگی اس drop down پہ کرنا ہے click تو جو response آپ کو ملا تھا آپ کی previous step میں پورا آپ دیکھ لگ جائے گا سب سے پہ مائپ اب آتا ہے lead کا phone number تو phone number بھی ہم یہاں پہ کریں گے اسی طریقے سے lead company name وہ بھی ہم یہاں پہ کریں گے اس کو بھی lead address کو بھی ہم یہاں پہ کریں گے مائپ جیسے جو lead address ہے وہ بھی دیکھنے لگ جائے گا اس طریقے سے اس کو بھی مائپ کر دیا فیراتی lead city noida state کا name بھی آپ یہاں پہ map کر سکتے اگر آپ پہ پوری details ہیں تو پوری details آپ کو fill کرنی ہے اس کے بات آتا ہے zip code post code تو post code کو بھی ہم کریں گے map تو دیکھیں یہ تھا ہمارا postal code 20 1304 pin code اس کو بھی map کر دیا اب آتا lead country name country name ہمارا india تو یہاں پہ data search country آپ دیکھ سکتے ہیں جو lead country name وہ بھی ہم کو receive ہو چکا ہے اس کو بھی map map کر دیا ہے اگر آپ پاس website details تو اس کو بھی fill کر سکتے پر جو mandatory fields تھی وہ سب میں نے آپ پہ fill کر دی ہیں لیکن آپ کے من میں ایک سوال تو ضرور آرہا ہوگا کیا مائپنگ کا مطلب ہوتا کیا ہے اور اس کا استعمال میں نے کیوں کیا تو دیکھیں مائپنگ اس لیے بہت جیسے ایمپورٹن سٹیپ ہوتی ہے کیونکہ جو بھی ڈیٹا میں نے آپ پہ مائپ کیا ہے ایمیل ہے اپنے اپنے آپ ور ف ٹرگر ہوگا اور اپنے آپ وہ سیم لی ایز کانٹیک جا کی کریئٹ ہو جائے گی ایجائل سی آر ایم پہ اس لیے میپنگ کرنا ہوتی ہے بہت زیادہ ایمپورٹن سٹیپ کیونکہ اگر یہاں پہ میری ڈیٹا کچھ اس طریقے سے مطلب میری ٹائپ کر دیتا تو یہ ڈیٹا رہتا ہمیشہ سٹیٹک ہے پرمنٹ پھر ہمارا آٹومیشن کام نہیں کرتا اس لیے میں نے یہاں پہ استعمال کیا ہے میپنگ کا اب دیکھیں جیسی میں سی ایم انڈ سینڈ ٹیسٹ ریکیس کے بٹن پہ کلک کروں آپ دیکھیں گے سی ایم لیڈ ایز 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 کانٹیکٹ جا کے کریئٹ ہو جائے جائے گی اجائل سی آر ایم پہ اور دیکھیں ہے یہاں پہ ایک نئی لیڈ آ چکی ہے مطلب ایک نئی لیڈ ایز کانٹیکٹ یہاں پہ کریئٹ ہو چکی ہے یہ لیڈ کا نیم پر بات یہ ان کی کمپنی کا نیم یہ ان کا فون نمبر یہ ان کی ایمیل آئی ڈی اور یہ دیکھ سکتے ہیں پوری ریٹیز پہ آ چکی اس کا آر ایم پہ تو اگر آپ اس امیزنگ ورفلو کا استعمال کرنا چاہتے تو اس کا لنک پہ ویڈیو کا ڈسکرپشن میں دے دوں گا جب اسے بڑی آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں میں آشا کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا ایسے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں ہمارے چینل کو پیبلی ہنڈی کو سو تھینک یو فور واشنگ دیس ویڈیو صرف یہی نہیں دوستو آپ اور بھی اپلکیشن کو کنیٹ کر سکتے ہیں پیبلی کنیٹ کی مدد سے اور اپنا من پسند انٹیگریشن بنا سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی کوئی داؤوٹ کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے سو تھینک یو فور واشنگ دیس ویڈیو